ہر فرمز میں رمسو یہ ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں اوٹی کی گریزیز یہاں پر میں بات کرنے والا ہوں بومبے بیکمز کے بارے میں یہ ویب سریز میں نے دیکھ لی ہے اور میں اس کا ریوی ویسے بھی آج کرنے والا تھا لیکن یہاں پر کٹروورسی بھی اس ویب سریز سے جڑی ہوئی سامنے آئی ہے وہ بھی میں اس ویڈیو میں ڈسکس کرنے والا ہوں سب سے پہلے بتا دوں کہ بومبے بیکمز میں نے دیکھا ہے پانچ الگ الگ محلاؤ کی کہانی ہے الگ الگ ایج میں انہیں کس طرح سے شاید ملش کیا جاتا ہے یا پرابلم کریٹ کیا جاتی ہے میرڈ اومین سوسائٹی میں تو کس طرح سے اپنا ایک لائف جیتی ہے مطلب ممبئی کے اربان سوسائٹی میں کس طرح سے سٹرگل کرتی ہے اپنی لائف جیتی ہے کوئی بزنس اومین ہے تو کوئی اس کے انویر سیکرٹری ہے کوئی نیو کومن ممبئی میں آئی ہے لڑی کی اس کو کھرڑ دنے میں دکت ہو رہی ہے وہ بھی اسی بینک میں کام کر رہی ہے جو فلال جسے کہ پوچہ بھٹ سب سے مہین انہی کا خریکٹر ہے رانی کا تو رانی کی جو بیٹی ہے تو ان کا کچھ بات ہے اصال کے تو ان کا بھی ایک الگ سیک سٹوری چلتی ہے بہت سائی چیزیں چلتی رہتی ہے تو کوئی ملا کر دیکھنے کی سب سے مجھے بہت اچھا لگا no issues I mean it's a fiction ہے نا فکشن ہے تو مجھے ٹک ٹک لگا اچھا لگا لیکن ہاں مجھے ہی پتا ہے کہ اس طرح کی چیزیں جہاں پہ آپ ایک boundary ہمارے لوگ کے من میں یا چیزیں لوگ ہے نا decide کر کے رکھے تو ایسے ہمیں اس کو اگر آپ touch کرو گے یا لان نہیں کوشش کرو گے تو جنرل پبلی کو شاید پسون نہیں آئے گا اور میبھی اس ویب سینز کے ساتھ ہی ایسا کچھ سامنے آ رہا ہے کیونکہ اس میں جسی کی کچھ سینز شاید وہ بچوں کو لے کر ہے especially چلی ہی نا جو 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 بات اصل کی جو گھڑکی رہتی ہے گرانی کی یعنی پوجہ پڑکی اس کا جو کچھ سینز بہت زیادہ تو کچھ ہے نہیں لیکن ہاں فلحال یہاں پر نسی پی سی آر یعنی کی نیشنل کمیشن فور چلرن رائٹ پروٹیکشن رائٹس نے ایک ایک ریپورٹ مانگی ہے وہ بھی نیچ فک سے اور کہا ہے کہ پہلوٹی اس ویب سیز کو آپ چوبیس ہنٹوں کے اندر ہے نا اس کو ہٹاؤ آپ کے اس پورٹل سے آئی مین اس اوٹی ٹی پلیٹ فارم سے اور کارن پتاؤ نوٹیس بھی دیا ہے یعنی کی آپ کو نوٹیس میں یہ بتانا ہوا کہ آپ چوبی چیزیں دکھائوں گے جو بھی چیزیں ہیں سو یس نیٹ فلکس کو بھی کہیں نا کہیں آپ کنٹرو گوسی کا شکار ہونا پڑا ہے کہ پہلے تاندو جو امازون کی ایک ویب سیز اس کو لے کر بھی کافی بوال ہوا تھا بہت زارہ بوال ہوا تھا سو دس ایٹ فارم for oٹی ٹی پیٹ فارم for sure and this is certainly another big thing that has been done rather than talking about this topic i burst again come back to the review Alankita Shevaas انہوں نے بہت چیلی filmیں بنائی ہے مجھے ان کی فلم لکھشک انڈ اپرم بہت فلم میں سے اس سے بہت ہی ڈیفرن ترہا کی سٹوری اس لئے کی سٹوری بہت کم دکھائی جاتی اس کے علاوہ Dolly کی کٹی چھ مکتے سٹاری بھی انہوں نے ایڈرکی تھی مہین اپنے بنایا تھا میں اس دن ایم کی بھی اگر بگلت نہیں ہوں تو وہ شی اس کو اپنے بنایا تھا وہ ایک ہے وہ اپنے تصویر دیگتروں کو لیکن اس کو لیکن اوہ کافی زیادہ ذمہتیзم جائے تھے سا اس کی حاصل کی حاصل اس نے اس کی ہے روٹریل ہے سبھی کاریکٹرز کا ایون راہل بوز کا بھی کچھ کھا سا رول ہے ایون جو نمجھے نام یاد نہیں ہے بہتچے ایکٹر وہ بھی پوڑا بٹ کے جو پتی ہونے بہتچے رول ہے بھائی اس ویپسیز میں so there are like I mean this seems to be very much related to reality nowadays so I don't blame Alankhirda شواستو that she has I mean shown the highlight ویسے بھی منٹو جو بہت بڑے ایک تائم کے رائٹر ہے وہ ہمیشہ سچائے رکھا ہمیں کوشش کرتے تھے لیکن سچائے کسی کو دیکھنا سننا پسند ریسے بھی نہیں آتا ہے so میبھی یہی کہہ سکتے ہیں کہ آپ یہ زمانی کی سچائے یہاں پہ دیکھیں کوشش کی گئی ہے بومبے بگم ویپسیز میں اور I don't know what others will say بہت لوگ کو پسند نہیں ہے I just check it out مجھے پسند ہے but I know currently ایسے ویپسیریز پہ سب کی نظر رہے گی without a doubt but ہاں ایک اچھے خاصی ویپسیز وہ نے بنائی ہے آنند اب مجھے بچی کا نام ہے وہ اچھا کام کیا ہے I mean it's a very I mean جسے بہتا ہے ایک فیمیل کا جو بہتا ہے لائیف میں کتنی problems ہے یا کیا کیا ہوتا ہے کیا کیا وہ سب کو بہت ہی باری کیسے شاید دیکھانے کوشش کی گئی ہے اور مطلب آپ کا سر دوکھنے لگے گا اس ویپسیز سٹارٹ سے لے کر انترگرپ دیکھو سر اس لئے دوکھے گا کی web series غیٹی آئے آئی جی بہتا ہے سر اس لئے دوکھے گا کی وہ problems کو آپ ریلیٹ کر سکھو گے سو کوئی بھی اپنے سٹوری کی کیسے دی اپنے problem ریلیٹ کر کے رکھا سکتا ہے کوئی بھی ڈیریکٹر تو شاید وہ اپنے کام میں مہارت حاصل کر چکا ہے شاید یہاں پہلن کرتا ہے شباس ہوں اچھا کام کیا ہے has a direction and lighting also so what are your thoughts about this web series because i like the web series despite i mean being it too awkward at some point of time still i liked it for the creativity and i mean thoda laga مچھے but let's see what i mean happens in this latest case بھی چل چل production کھایا ہے جو بھی جو بھی اپدیٹ بتاؤں گا لیکن فلال آپ کیسی تکی ویبسی یہ 8 مارچ کو آئی ہے netflix پر آپ کی رہز بتائیے کمنٹ باکس میں